جیسے یہ فلاور نا ویسے ہی گراہ کرنے کی تصور کی گئی ہے تو اس کے یہ فارس ہیں پودھ کو پکڑ رہا ہے اس کو کہہ کہہ پھولتے ہیں پیڈی کمیم بھوتے ہیں پیڈی سےڈی dostون子 کو ہوسی تلوک تلوک تلوکiad اور اس کے بعد یہ جو گرین فوجاتوں پھولتے ہیں ہے کیا بولتے ہیں سیپلز کیا بولتے ہیں سیپلز آر سپیلنگ سی اے ایل کولر پارٹ ہے اس کا جیسے یہ فلاور ہے ہمارے پاس تو یہ نیچے سے پکڑنے والی اس کی ہے نا یہ پیڈکس ہو گئی اور یہ جو گریڈ ہے یہ نا گریڈ گریڈ یہ کیا ہوگا سیپلز پارٹ ہوتا ہے فلاور میں ٹھیک ہے جو کلرڈ پورشن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پیٹلز اور دوسرا نام کیا ہے اس کا بیٹلز کا دوسرا نام کیا ہے کرولا سی اور آر او ڈبل ایل ڈبل ایل کرولا ٹھیک ہے کرولا ٹھیک ہے یہ کتنے پاس ہوگے وان ٹو ڈری بائیس سے سٹارٹ کیا ہم نے نیچے سے یہ پکڑنے والا پورشن پیڈی سن اس کے بعد گریڈ جو لیوز ہوتے ہیں جب آپ نے فلاور دیکھا ہوگا روز کا فلاور دیکھا ہوتا ہے جب وہ اسے بائٹ ہوتا ہے بلکل بائیس سے کیا ہوتا ہے ایسے گریڈ ہوتا ہے نا پورا ہے ایسے جب پھولتا ہے تو بیچ میں سے ریٹ آتا ہے جو بائیس سے جو گریڈ لیوز ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ پورے سیپلز ہوتے ہیں نا اور جب پھول جاتا ہے تو کیا دیکھنا چلو ہو جاتا ہے ہاں یہ ہوگے پیٹلز جو میس کے جو سب سے اٹریکٹیو پارٹ ہوتا ہے نا یہ کس کو اٹریکٹ کرتا ہے کلرڈ ہے نا کس کو اٹریکٹ کرتا ہے انسیکٹ کو جیسے بٹر فلائت ہوتی ہیں فانی بیز ہوتی ہیں وہ سب اس پہ جاتی ہیں اور فلاور نیچر نے ان کو بہت ہی کیا بنایا ہے اٹریکٹیو بنایا ہے بیوٹی بنایا ہے کلرڈ بنایا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسیکٹ جو ہے اٹریکٹ ہوتی ہیں اور یہاں سے وہ پولینیشن کرتے ہیں پولینیشن کیا ہوتی ہے 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 وہ کرتے ہیں اسی لیے بھگوان نے اس کو کیا بنائے ہوئے پیٹلز کو بہت ہی اٹریکٹیو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں سٹیمنز کیا بولتے ہیں اس کے بعد سٹیمنز کا دوسرا نام بھی ہے اینڈروشیم ٹھیک ہے کیا نام ہے اینڈروشیم 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 کیا بولتے ہیں اس کو سینٹر میں ایک پارٹ ہے اس کا نام کیا ہے میں نے کال بتایا تھا آپ کو کارپلز کیا بولتے ہیں اس کو ان کو بولتے ہیں کارپل اور اس کا نام دوسرا ہے گائی میری یہ ایکسٹرنل پارٹ ہے کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جس پہ سینٹر والا پارٹ ہے جو ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے کارپل یہ پورا اتنا کارپل ہے اس کے بیج میں یہاں پہ ایک اوبری ہوتی ہے جس کا فروڈ بنتا ہے کس کا بنتا ہے فروڈ کیا بنتا ہے اور یہ ہوگی اوبری ہے انٹرنلٹ سکتے دیں ٹھیک ہے جب فروڈ جو ہمیں پاک جاتا ہے فروڈ سے کیا بنتا ہے فروڈ بنتا ہے نا سب آپ کو پتھا ہے یہ جو آوبری ہے کس میں کنوائٹ ہو جاتی ہے فروڈ میں جس میں کنوائٹ ہو جاتی ہے فروڈ اس کے بعد اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے avules ہوتے چیا ہوتے ہیں آبری کے بیچ میں کیا ہوتے ہیں عوض عوض ہوتے ہیں یہ جب فور سے فروڈ بن جاتا ہے کس میں کنوات ہو جاتے ہیں سیٹس میں کارپل ہے یہ فیمیل پارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور سٹیمن کیا ہوتا ہے میرے پارٹ ریپروڈیکٹیو پارٹ ہوتا ہے they are not only ریپروڈیکٹیو پارٹ but also source of food یہ source of food source of food for other living organism they are reaching source of nectar ان میں nectar ہوتا ہے جس کو سک کرنے کے لئے انسیکٹ جو ہیں flowers پہ بار بار چکر لگاتی رہتی ہیں یہ typical flowers کا ایک پارٹ ہی ہم پہ بتایا ہوا ہے جس کی ڈائیگرام ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اوبری سیپل سٹائل سٹیگما پیٹلز یہ جو کلرڈ پارٹ ہوتا ہے flowers کا جس پہ انسیکٹ جو ہیں وہ دور سے اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں پیٹلز flowers can either be complete اور incomplete flowers دو قسم کے ہوتے ہیں complete flower اور incomplete flower complete flowers ہم انس flower کو کہتے ہیں جس میں یہ چار پارٹ ہوتے ہیں سیپلز پیٹلز stamens and pistils جو flower کے یہ چار پارٹ جس بھی flower میں ہوں گے یہ چار پارٹ سیپلز stamens and pistils اس کو ہم complete flower بولیں گے اور اگر کسی flowers میں ان میں سے اگر ایک بھی پارٹ اگر missing ہے تو اس کو ہم incomplete flowers بولتے ہیں next ایک complete flower consist of two different parts تو complete flowers میں دو قسم کے پارٹ ہوتے ہیں vegetative parts اور reproductive part جو reproductive part ہوتے ہیں وہ reproduction میں part play کرتے ہیں اور جو reproductive vegetative parts ہوتے ہیں وہ reproduction میں active role play نہیں کرتے ہیں vegetative parts of flower vegetative parts ہوتے ہیں دو ہی ہیں number one petals number two sepals petals جو ہوتے ہیں bright ہوتے ہیں colored ہوتے ہیں جس پہ honeybees جو ہیں attract ہوتی ہیں various insects butterflies اور bats جو ہیں attract ہوتی ہیں جس کے کارن flower میں pollination ہو جاتی ہے یہ pollination میں helpful ہے petals اور sepals جو ہوتے ہیں green parts ہوتے ہیں جب flowers جو ہے پوری طرح سے growth flowers کی نہیں ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم buds بولتے ہیں جو buds جو ہے ایسے close ہوتے ہیں اس کے outer میں جو covering ہوتی ہے وہ green covering ہوتی ہے green leaves ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے sepals ہوتے ہیں اور sepals جو ہیں green colored ہوتے ہیں اور یہ peters کے باہر ہوتے ہیں reproductive parts جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے پیچھے پڑا vegetative parts بھی جو ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں اور یہاں پہ reproductive parts بھی دو طرح کے ہیں stamens and pistil stamen جو ہے اس میں enter رہی ہو تا ہے اور filament ہوتا ہے اس طرح سے structure ہوتا ہے stamen اور جو pistil ہوتا ہے اس کا structure اس طرح سے ہوتا ہے یہ جو pistil ہوتا ہے اس کو ہم female parts کے سکتے ہیں اور جو stamen ہوتا ہے اس کو ہم male part بول سکتے ہیں جو stamen ہوتا ہے اس کا structure اس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم male reproductive organ بھی بولتے ہیں اس کو ہم endrosium بھی بول سکتے ہیں اور اس کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں ایک enter ہوتا ہے اور ایک filament ہوتا ہے اس طرح سے stamen کا structure ہوتا ہے next ہمارے پاس پسٹل سے پسٹل 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 کیا ہوتا ہے inner most part یہ سب سے flowers کے اندر ہوتا ہے اور female reproductive part ہوتا ہے یہ female reproductive part ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے it consists of stigma style and ovary stigma style and ovary پسٹل میں stigma style اور ovary ہوتا ہے this is collectively known as pistil it is the part of plant where seeds formation take place یہاں پہ seeds بنتے ہیں in fact جو ovary ہوتا ہے ovary کے اندر avules ہوتے ہیں ovary جب ripe fruit بنتا ہے تو ovary کا جو structure ہوتا ہے وہ fruit میں convert ہو جاتا ہے fruit میں convert ہو جاتا ہے اسی طرح جو ovules ہوتے ہیں وہ seeds میں convert ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس structure of carpel ہے یہاں پہ stigma top پہ stigma ہے یہاں پہ enter یہ sticky ہوتا ہے یہاں پہ enter جو ہیں land کرتے ہیں اس کے بعد یہ style ہے اور یہاں پہ ovary ہے ovary کے اندر یہ کیا ہیں avules ہیں these are avules یہ جو ovary ہے ovary کی وال ہے ovary جو ہے ripe ہو کے کیا بن جاتی ہے fruit میں convert ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس avules ہیں یہ چھوٹے چھوٹے avules دکھائے ہوئے ہیں یہ avules جو ہیں ripe ہو کے کیا کس میں convert ہوتے ہیں that is seeds seeds میں convert ہو جاتے ہیں چھوٹے چھے جانی ہیں پہ ch لئے الب Dios